نمسکار دوستوں ایک بار پھر سواگت آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں جمہو کے مبارک منڈی پیلس سے جڑی کچھ خاص باتیں اور اس سے جڑی کچھ افوائیں اور ساتھ ازاد جانیں گے اس سے جڑے کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں مبارک منڈی پیلس ڈوگرہ شاسکوں کا محل ہوا کرتا تھا یہ محل جمہو میں ہے 1925 سے پہلے یہ محل مہاراجہ ہری سنگھ کا ہوا کرتا تھا لیکن 1925 کے بعد وہ اس محل کو چھوڑ کر اپنے نئے محل میں چلے گئے تھے جو کی ہری نواز پیلس تھا یہ محل توی ریور کے کنارے ہے جو کی توی سے کافی انچائی پر ہے یہ محل راجستانی یوروپین اور مغل سٹائل والا ہے اس محل میں کافی کھڑکیاں ہیں جس سے کی یہ محل کافی تھنڈا رہتا ہے لیکن اب اس محل کی حالت کافی خراب ہو گئی ہے جس سے کی یہ کافی پرانا کھندر کے جیساں دکھتا ہے یہ محل کافی بار بھکم کے جھٹکے اور 36 بار آگ کا بھی شکار ہوا ہے جس سے کی اس کی حالت کافی خستا ہو گئی ہے لیکن یہاں ابھی بھی کچھ لوکل لوگ اور ٹورسٹ اس محل کو اکثر دیکھنے یہاں آتے رہتے ہیں یہ محل کافی سمی سے ویران پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس محل میں بھوت پریت بھی ہو سکتے ہیں یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے رات میں یہاں بھیانک آوازیں بھی سنی ہیں جس کے چلتے یہاں کئی لوگوں نے اس محل کو رات میں ویڈیو میں بھی فلم آیا ہے تاکہ وہ یہ چیز پتا لگا پائیں کہ یہاں اصل میں کچھ ہے یا نہیں حالانکہ ابھی تک یہاں کوئی پیرانومیل انویسٹیگیشن نہیں ہوئی ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگ ان باتوں کو سچ مانتے ہیں تو کچھ لوگ ان باتوں کو جھوٹ مانتے ہیں یہ محل جمہو کے سب سے پرانے محلوں میں بھی شامل ہے اس محل میں لگ بگ 25 بیلڈنگز ہیں جس میں کی دربار حال، شیش محل، پنک پیلس، نوہ محل، ہوا محل، رانی چارک پیلس اور بہت سے اور بھی کمپلیکس ہیں یہ محل بارہ اکڑ میں فیلا ہوا ہے اس محل کی خراب حالت کو دیکھتے ہوئے جمہو کشمیر گورنمنٹ نے اس محل کی کنسٹرکشن کا کام بھی شروع کروایا ہے جس سے کی دیرے دیرے اس محل کی مرمت کی جا رہی ہے اس محل کو جمہو کشمیر کی گورنمنٹ دوارہ پھر سے نیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس سے کی یہ ایک بار پھر سے تیار ہو جائے گا کیونکہ یہ محل پرانا ہونے کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر کے اتحاد سے بھی جڑا ہوا ہے یہ محل جمہو کے ٹوریزم میں بھی شامل ہے کیونکہ اس محل کے پنک ہال میں ایک بہت ہی بڑا میوزیم ہے جو کی ڈوگرا آرٹ میوزیم کے نام پر ہے جس میں کی ڈوگرا راجاؤں سے جڑی اور جمہو کشمیر کے اتحاد سے جڑی کچھ پرانی چیزیں رکھی گئی ہیں دوستو آشاء کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس انفرمیشن کو آگے اپنے فرنٹ سے شیئر کر دیں اور ہماری ویڈیو اگر آپ کو زیادہ پسند آئی ہو تو پلیز اس پر لائک کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ ایسے نئے کونٹینٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد